تو دوستو جو پانچ راجیوں کے اندر جو چناؤں کا جو ایک لمبا شیڈول چلا وہ آج کرنا ٹک پہ آخر میں جا کے اور ختم ہو گیا اور جیسے ہی شام کو چھے بجے یہ ختم ہوا کہ سارے کے سارے چینل جتنی بھی ایجینسیاں تھی ان کی سب کی ایگزیٹ پول آ گئی ہے اور ایگزیٹ پول اگر آپ دیکھیں گے ایگزیٹ پول کا مطلب میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے کہ ایگزیٹ پول کا مطلب یہ ہوتا ہے جب چناؤں ہوتے ہیں اور چناؤں کے وقت جو ووٹ ڈال کے جو لوگ باہر نکلتے ہیں ان سے الگ الگ ایجینسیاں ان کے الگ الگ لوگ کچھ سوال پوچھتے ہیں اس سوالوں کے آدھار پہ وہ یہ انمان لگاتے ہیں کہ اس نے کس کو ووٹ دیا ہوگا یا کس کو ووٹ نہیں دیا ہوگا اور اس کے حساب سے یہ سارا کے سارا اپنا بائی ایڈیٹا نکالتے ہیں اب یہ صحیح معنوں میں سب جگہ جا کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا اپنے انمان سے لگاتے ہیں یہ تو خیر یہی جانے ہیں ایجزیٹ پول اور اپینین پول سب کے اپنے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں اور ابھی اگر مان لو آپ دیکھو گے تو واقعی کہو گے کسی کا ایجزیٹ پول کس کو جیتا ہوا بتاتا ہے کسی کا ایجزیٹ پول کس کو جیتا ہوا بتاتا ہے اور اگر ہم بات کریں ایجزیٹ پول کی تو میں زیادہ آپ کو ادھر ادھر نہیں گھوماتے ہوئے اور سیدھی بات کروں اگر کومن کی بات کروں تو یہ ایجزیٹ پول میں نہیں میں پھر آپ کو بتا دا رہا ہوں یہ میرا کوئی اپینین نہیں ہے یہ میرا ایگزیٹ پول بھی نہیں ہے یہ جتنے بھی ایگزیٹ پول ہیں وہ ایگزیٹ پول چھتیزگڑ اور مدی پردیش کے اندر کانگریس کی سرکار بتا رہے ہیں اور راجستان کے اندر بھاجپا کی سرکار بتا رہے ہیں لیکن راجستان کے اندر جو بھاجپا کی سرکار بتا رہے ہیں وہاں پر کافی کانٹے کی ٹکر بتائی جا رہی ہے جیسے کہ بھاجپا کے جو سیٹے بتائی جا رہی ہیں وہ 95 سے لگا کے 115 تک بتائی جا رہی ہیں تو راجستان کے اندر دونوں میں کانٹے کی ٹکر ہے کانٹے کی ٹکر کیسے وہ بھی میں آپ کو آگے بتا گوں گا لیکن ایکزٹ پول کا جو آورال اوسط نکالا جائے تو 98 سے لگا کے 105-110 تک بھی بھاچپا کی سیٹیں بتائی جا رہی ہیں کہ راجستان کے اندر بھاچپا کی سیٹیں آئیں گے اور بھاچپا اپنی سرکار بنائے گی اور کانگریز کی جو سیٹیں ہیں وہ کانگریز کی سیٹیں 85 سے لگا کے 95 تک بتائی جا رہی ہیں کئی کئی جگہ سو بھی ہیں مطلب یہ کہ کانٹے کی ٹکر ہے کبھی پارلا ادھر بھی ہو سکتا اور ادھر بھی ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ جو راجستان کے اندر اس بار جو اولٹ فیر ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے نردلیوں سے جی ہاں اس نردلی کے اندر ریل پی بھی آگئے بسپا بھی آگئی اور خاص کر کے جو اس بار چناؤ لڑے ہیں خاص کر کے واغڑ اور واغڑ سے واغڑ اور میوار سے بی اے پی بھرات عدیبہ سیئے پارٹی اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کافی گیم ادھر ادھر کر سکتی ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایگزٹ پول آئے ہیں وہ ابھی جو ایگزٹ پول ابھی تک جو آگئے ہیں تین راجیوں کے جو ایگزٹ پول میں آپ پہ بات کر رہا ہوں اور ان تین راجیوں کے اندر راجستان مدی پردیس اور چھتیز گڑ چھتیز گڑ اور مدی پردیس کے اندر کانگریس کی سرکار بتا ہی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کتنے سیٹیں آ رہی ہیں مدی پردیس کے اندر اگر ہم بات کریں تو پینچان ویسے ایک سو پندرہ سیٹیں بھاچپا کی بتا ہی جا رہی ہیں ایگزٹ پول میں اور کانگریس کی جو سیٹیں بتا رہا ہے وہ ایک سو پانچ سے ایک سو بیس کی یہ بتا رہے ہیں اور اس کے اندر جو بہومت کا آکڑا ہے مدی پردیس کے اندر وہ ایک سو سولہ کا بہومت کا آکڑا ہے یعنی کی جو بھاچپا کا جو بتا جا رہا ہے وہ ایک سو پندرہ یعنی کی بہومت تک وہ نہیں پہنچ رہا ہے اور کانگریس کا جو آکڑا ہے وہ بہومت تک پہنچ رہا ہے اور باقی انیہ کے خاتے میں چاہے وہ نردلی ہو چاہے وہ دوسری پارٹی کے ہوں ان کے کھاتے کے اندر پندرہ سیٹے جا رہی ہیں اسی طریقے سے چھتیس گھر ویدان سبا کی اگر ہم بات کریں تو چھتیس گھر ویدان سبا کے اندر بھی کانگریس کی جیت بتائی جا رہی ہے یہاں پر ٹوٹل جو سیٹے ہیں وہ سیٹے نبے ہیں بہومت کا آکڑا چھالیس ہے اور بھاچپا کو پیتیس سے پیتالیس سیٹے مل رہی ہیں اور کانگریس کو پیتالیس سے پچپن سیٹے مل رہی ہیں یعنی کہ یہاں پر بھی کنارے کنارے پر ہے اور دس سیٹے ان کے کھاتے کے اندر جا رہی ہیں اور راجستان کا میں نے آپ کو بتا دیا ایک بار پھر میں آپ کو راجستان کا یہ میں آپ کو الگ الگ نہیں بتا رہا ہوں کہ نیوز ایٹین نے کیا کہا انڈی ٹی وی نے کیا کہا آج تک نے کیا کہا سی ووٹرز نے کیا کہا میں اوورال جو عوصت ہے وہ عوصت آپ کو نکال کے بتا رہا ہوں کہ دو راجیوں کے اندر جو ہندی پٹی راج ہیں تیلانگنا کی اور میجورم کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہندی پٹی کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں تین راجی آتے ہیں جس کے اندر راجستان مدی پردیش اور چھتیزگر اس کے اندر دو کے اندر کانگریس کی سرکار بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کانگریس کی سرکار آ سکتی ہے اس کو بڑھت مل سکتی ہے اور راجستان کے اندر بھاچپا کو بڑھت مل سکتی ہے اور اس کے اندر جو ایک سو پانچ تک کا اوسط کا آکڑا ہے جو بھاچپا کے پکش میں ہے اور پچیاسی سے لگا کے پنچانوے تک کا جو سیٹوں کا آکڑا ہے وہ کانگریس کے پکش میں ہے یعنی کی سیدھے سیدھے طور پر یہاں پر بھاچپا کی سرکار یہ اس کو بنتے ہوئے دکھ رہی ہے آپ کو پھر بتا دوں ایک سو نینیانوے سیٹوں کے اوپر راجستان کے اندر چنا ہوا تھا اور جو بہومت کا آکڑا ہے وہ بہومت کا آکڑا سو ہے جس کے کھاتے کے اندر سو سیٹیں آئیں گی وہ یہاں پر سرکار بنائے گا ان سارے جتنے بھی ایگزیڈ پول ہیں یہ ایگزیڈ پول آپ الگ الگ کے ایگزیڈ پول دیکھیں گے تو آپ کو سب کو یہ دکھے گا کہ سب کے الگ الگ ہیں کوئی کتنے بتا رہا ہے کوئی کتنے بتا رہا ہے کوئی مدبردیش کے اندر کانگریس کو جیتا ہوا بتا رہا ہے کوئی چھتیس گھڑ کے اندر کانگریس کو جیتا ہوا بتا رہا ہے تو کوئی چھتیس گھڑ میں مدبردیش کے ان بھاچپا کو بھی جیتا ہوا بتا رہا ہے بھاچپا کاٹے کی ٹکر بتا رہا ہے تو یہ سارے الگ الگ ایگزٹ پول ہیں اور جو صحیح جو نتیجے ہیں وہ نتیجے تو آپ کو تین تاریک کو ہی پتا چلیں گے ایسا آپ پتا ہو کہ یہ سارے کے سارے ایگزٹ پول بلکل کونے کے اندر دھرے کے دھرے رہ گئے اور جو جنادش جو آئے گا وہ جنادش ایک ایسا جنادش آئے گا جو سارے کے سارے یہ ایگزٹ پول ہیں سب دھرے رہ جائیں گے اور ایک الگی طرح کا جنادش آئے گا جو پوری طریقے سے ایک مجبوط سرکار دے سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پھر میں بتا دوں راجستان کے بارے میں تو راجستان کا جو انہوں نے ایکزیٹ پول نے بتایا وہ بلکل کنارے کنارے پر ہے مطلب اونٹ کبھی بھی کسی بھی کروٹ ویٹ سکتا ہے کانگریس کے پالے میں بھی جا سکتی ہے گیند بھاچپا کے پالے میں بھی جا سکتی ہے حالانکہ ابھی فیلحال بھاچپا کو خوش ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ایکزیٹ پول ہے وہ راجستان کے اندر بھاچپا کو جیتا ہوا بتا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پندرہ سے پچیس سیٹے انی کے کھاتے میں بھی بتا رہے ہیں اور انی کے اندر جتنے بھی جو نردل ہیں کیونکہ اس بار راجستان کے اندر کافی باغی کھڑے ہوئے تھے اور کافی نردلی کھڑے ہوئے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میوار کے اندر اور واغڑ کے اندر بی اے پی پارٹی ہے بی اے پی پارٹی سے کافی مطلب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بی اے پی پارٹی اس بار واغڑ کے اندر پورا پاسا پلٹ سکتی ہے میوار کی بھی کسی سیٹوں کے اوپر قبجہ کر سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بی اے پی پارٹی کتنا اپنا ورچس جمعتی ہے یہ بی اے پی پارٹی اسی بار جو بی ٹی بی ہے بی ٹی پی کے جس کے ویروت تھے اور ان کے تال میں نہیں بیٹھے راج کمار روت ہو چاہے کانتی لال روت ہو انہوں نے ملکے ایک بی اے پی پارٹی بنائی اور واغڑ سے اور میوار کی کئی جو ٹرائبل ایریاز تھے اور میوار سے پورے میوار سے ہی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بی اے پی کتنی سیٹوں کے اوپر اپنی بڑت بناتی ہے اور یہ کس کے پکش میں جاتی ہے اگر ضرورت پڑے تو کانگریس کے یا بھاچ پاکے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو سمرتن دیں گے یعنیٰ کہ پچھلی بار بی ٹی پی میں جو راج کمار روت اور جو ساگوارہ کے ودہائک تھے رام پرسات ڈنڈور انہوں نے کانگریس یعنی کہ اشوگلو سرکار کو سمرتن دیا تھا اس بار یہ کس کو دیتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی تو یہ ایک ٹوٹل میں نے آپ کو ایگزٹ پول بتا دیا کہ یہ ایگزٹ پول کس طریقے سے اور جو سارے جتنے بھی چینل ہیں ان چینل والوں نے کتنے ایگزٹ پول دی ہیں ایک عوصت آنکھنا میں نے آپ کو بتا دیا اور اس ایگزٹ پول کا ایک ہی سیدھا سا مطلب ایک ہی لائن میں اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ تین راج راجستان مدبردیش اور چھتیز گھر ان تین راجیوں میں سے راجستان میں بھاچپا کی سرکار یہ بتا رہے ہیں اور مدبردیش اور چھتیز گھر کے اندر کانگریس کی سرکار بتا رہے ہیں باقی آپ کو اگر آپ ابھی تک یہاں پہ تک آ گئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں اور تین تاریخ کو ہم لائیو آئیں گے آپ کو راجستان کے جتنے بھی سیٹیں ہیں ان پہ ہم آپ کو لائیو بتائیں گے ہمارے سسکرائبر بہت جلدی ابھی قریب 88 ہزار تک ہم لوگ پہت چکے ہیں ایک لاکھ جلدی سے جلدی پورے کرنا ہے تو جو بھی بھائی اس کو دیکھنے کے لیے آئے آپ ہمیں سسکرائب کریں اور اس چینل کو آگے بڑھائیں تنہی واد جے ہند جے بھارت